بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو ایک بار پھر لاہور میں برطانیہ پلٹ جو بیلجیم کی جو ہے جس کے پاس شہریت تھی مائرہ ذروکار اس کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کاپی میرے پاس موجود ہے اور اس سے میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا کہ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں اور دوسرا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو دونوں مرکزی نامزد ملزمان تو ویسے تو چار لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہے لیکن دو ملزمان ہیں جن کا نام ہے سب سے زیادہ جو سامنے آ رہا ہے وہ زہر جدون اور ساد امیر بٹ اور یہ دونوں ماہرہ کے بہت اچھے دوست اور اس کے ہر وقت ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے تھے ایکارڈنگ ٹو ساد امیر ب اس کی نرازگی چل رہی تھی لیکن یہ دونوں دوست تھے اب یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے پاس پہنچ گئی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کر دوں کیونکہ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج جو ظاہر جدون ہے جو ایک مرکزی ملزم ہے جس کے والے سے میں نے بتایا تھا کہ پولیس کو پیش کی کیا جا رہا ہے لیکن کچھ شرائط رکھی جا رہی ہیں آج وہ جو ہے پندرہ لوگوں کے ساتھ اس نے کروائی ڈالی ہے اس کروائی کے حوالے سے بھی آج اس ویڈیو میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ہوئی ترخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چیبل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں تھانکس فوریور فیڈبیک لیکن محضب فیڈبیک کسی کے لیے بھی ک کسی کے لیے بھی میرے لیے بھی اور جن لوگوں کے حوالے سے میں ویڈیوز کرتا ہوں میں نے پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز کی ہیں ان کے اوپر لوگوں نے ان لوگوں کے حوالے سے بڑے عجیب سے کمنٹس کی ہوئے تھے سو میرا خادصہ ڈیسنسی بڑی ضروری ہے سو پوستمارٹم رپورٹ آپ کو سب سے پہلے بتا دوں یہ پوستمارٹم رپورٹ محصول ہوئی ہے گورنمنٹ آف منجاب ہیلتھ دیپارٹمنٹ پوستمارٹم ایگزامنیشن رپورٹ ڈیٹ رپورٹ جو ہے یہ ماہرہ زلفکار محمد زلفکار ایج 25 years جو براٹ بائی نیمڈا ڈیزگنیشن زاہد علی جس نے یہ باڈی جو ہے ان تک پہنچائی ہے پولیس سٹیشن ڈیفنس بھی ہے اور جو ہے یہ سارا اس کے اوپر باڈی ایڈنٹیفائیڈ بائی محمد نظیر یہ وہی پوپہ ہیں جو ماہرہ زلفکار کے ہیں جنہیں نے باڈی ایڈنٹیفائی کی ہے اس پوستمارٹم رپورٹ کے مطابق جی دو چار چیزیں سامنے آئی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دو یہ انجریز انجریز کا بھی جو سارا اس کے اوپر پوستمارٹم رپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی اس کے اوپر جو ہے یہ لکھا ہوا کہ ماہرہ کے مو اور گردن پر دو فائر مارے گئے اس پوستمارٹم رپورٹ میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ایک فائر جو ہے وہ اس کے لگتا ایسے ہے پوستمارٹم رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کے مو کے اوپر رکھ کر پسٹل سے فائر کیا گیا ہے جس چیز سے بھی فائر کیا گیا ہے اور اس سے اس کے جو دانت ہیں وہ بھی ٹوٹ گیا تو وہ فائر اس کے موں سے لگا اور دوسرا جو فائر ہے وہ اس کی گردن پر کیا گیا ہے اچھا اس میں ہوا کیا ہے اس کے ساتھ جب یہ اس کے پر فائر کی گئے میرا کی گردن پر پھندے کا نشان پائے گیا ہے سو پولیس اب یہ دیکھ رہی ہے پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس کو یہ فائر مارنے سے پہلے اس کا گلہ بھی دبایا گیا ہے جو پھندے کا نشان ہے میرا کے دونوں ہاتھوں پر خراش پائے گئی ہیں اس کے صرف دونوں ہاتھوں کے اوپر خراش نہیں ہیں میرے پاس یہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک تو اس کے رائٹ سائٹ کے بازو کے اوپر لیفٹ سائٹ کے جو گھٹنا ہوتے ہیں نہیں اس کے اوپر رائٹ سائٹ کے جو پاؤں کی پندلی ہے اس کے اوپر اچھا انجریز بھی ہے تو بلٹ والی ہیں جو دو ہیں اب اس کے کان کے اوپر بھی ایک خراش ہے اور اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر ایک انجری اس کے ہاتھ کے اوپر لیفٹ جو ہاتھ ہے اس کے اوپر والی سطح پہ بھی انجری ہے یہ ساری جو چیزیں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میرا کے گردن اور بازوں پر یہ خراشیں میں آپ کو بتا چکا ہوں میرا کے موں پر گولی لگنے سے دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا اچھا ایک اور چیز بال کھینچنے سے سر پر بھی سوجن پائی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا کو مارا گیا ہے اس کو قتل کیا گیا تو اس سے پہلے جو قتل کرنے والے تھے اس کے ساتھ میرا کی ہاتھا پائی ہوئی ہے اور بقیدہ ہاتھا پائی ہوئی ہے زخم کے نشان بال کھینچنے سے اس کے بال اس طرح کھینچے گئے ہیں کہ بقیدہ سوجن ہوئی ہے اور ساتھ کچھ بال جو ہے اس کے کپڑوں پر بھی ملے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے بال جیسے کسی کو پروپر پس کے بال کھینچے جاتے ہیں اس کے بال اکڑ کے کس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اتنے زبردستی اس کے بال کھینچے گئے ہیں سو کپڑوں سے سر کے ٹوٹے ہوئے بال بھی ملے ہیں میرا سے زیادتی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید میرا کے ساتھ اس سے پہلے قتل کرنے سے پہلے کوئی زیادتی کی گئی ہے پوست مارٹم ریپورٹ جو کمپلیٹ اس کی تفصیل بتاتی ہے اس سے میرا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی مارکو تین مائی کو قتل کیا گیا تھا اور یہ معاملہ جو ہے ابھی اپنے حل کی طرف جاتا ہوا نظرار ہے اس کی تفتیش جو ہے یہ پولیس سے لے کر سی آئیے کے حوالے کر دی گئی تھی اب میں آپ کو دو ملزمان کے حوالے سے بتاتا ہوں ایک ملزم جو سادمیر بٹا وہ پولیس کے پاس ہے پولیس مان نہیں رہی پولیس ابھی تک یہ نہیں کہہ رہی گرفتاریوں نے نہیں ڈالی لیکن پولیس کے پاس ہے میرے ذرہ مجھے بتاتے ہیں پولیس کے پاس ہے پولیس اس سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور وہ اپنا تعلق جو ہے کہہ رہا ہے کہ میرے اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ میں نے آپ کو ایک پوری تفصیلی ایک میں نے ویڈیو کی تھی وہ نیچے ٹیگ بھی کر دوں گا جلدی جلدی آج کی جو ڈیویلومنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ بتا دوں دوسری جو ڈیویلومنٹ ہوئی ہے وہ زہر جدون کے حوالے سے زہر جدون جو ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ شک اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ آر ریڈی بھی کچھ وارداتوں میں ملوث ہے اور یہ راولپنڈی کی کچھ وارداتیں ہیں یہ بندہ جو ہے پہلے بھی جب پولیس کو پیش کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور اس وقت بھی اس کے نام آیا تھا اور اب یہ ہے کہ اب یہ بقیدہ طور پر آج لاہور کورٹ میں گیا ہے اپنی زمانت کے لیے اس کی جو زمانت ہے وہ لے لی گئی ہے اور اس کو جو میرے ہمارے صافی دوست ہیں انہیں بات کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے وقلا جو ہیں میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ ویڈیو پر اس کا کوئی سٹیٹمنٹ لے لیں لیکن ویڈیو سٹیٹمنٹ لینے جب کوشش کی گئی تو اس نے منع کر دیا کہ میں ساری باتیں پولیس کے ساتھ کروں گا یا جج کے سامنے کروں گا میں میڈیا کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مجھے میرے وقلا نے منع کیا تو اس کے وقلا نے بقیدہ طور پر میڈیا کی لوگوں کو ہٹا دیا وہاں سے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا یہ پندرہ کے قریب دس سے پندرہ لوگوں کے قریب جو ہے اس کے ساتھ لوگ موجود تھے یہ وہاں پر عدارت میں آیا اس نے بیل کی اپلیکیشن موو کی جج نے اس کی جو بیل ہے وہ کنفرم کر دی اور کہا کہ ایک ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروائے جائیں اس وقت مچل کے جمع کروانے کے لئے ان کے پاس ایماؤنٹ نہیں تھی یا آج کی کوٹ کی آپ کو پروسیڈنگ بتا رہا ہوں مچل کے جمع کروانے کے لئے ان کے پاس ایکاؤنٹ نہیں تھی انہوں نے بندہ ارینج کیا جس نے یہ موڈ جمع کروانی تھی جب انہوں نے وہ بندہ ارینج کیا تو اس وقت تک جو کوٹ کی ٹائمنگ تھی وہ ختم ہو گئی تھی تو آج اس کے مچل کے جمع نہیں ہوئے ہیں اس کی زمانت کنفرم ہو گئی ہے اس کی بیل کنفرم ہو گئی ہے جو اس نے احفاظتی زمانت کروانی تھی وہ کنفرم ہو گئی ہے جب کوٹ کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ اس کو کیا سمجھا جائے یہ کوٹ دے دیا کوٹ نے یا یہ اس کو مفرور لکھا جائے ابھی تاکہ یہ زمانت پر نہیں ہے تو کوٹ نے بتایا کہ نہیں جی اس کی زمانت کنفرم ہو گئی ہے صرف مچل کے جمع کل کروائے جائیں گے تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی زمانت ہو گئی ہے ان کو جب بندہ ملا تو کوٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اب کل کوٹ کی جو ہیرنگ ہو گی اس میں یہ لوگ مچل کے جمع کروائیں گے تو جو ظاہر جدون جو مرکزی ملزم ہے ساد امیر بٹ اور ظاہر جدون اس میں سے ظاہر جدون نے بھی اب حفاظتی زمانت لے لی ہے تو اب فیلحال یہ حفاظتی زمانت کے اوپر ہے لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو بھی تفتیش کر رہی ہے میں اس میں بقیادہ جج صاحب کے سامنے اس نے کہا ہے کہ میں اس میں بقیادہ طور پر کوپریٹ کروں گا پیش بھی ہوں گا اور اس میں جتنی لیکن اس کا یہ کہنا تھا میڈیا سے جو اس نے انفارمل بات کیا ہے اس نے کہا ہے کہ میڈیا اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں اس قتل میں ملوث نہیں ہوں ہر مجرم یا ملزم جو بھی ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ سب کرنے سے بعد یہ کہتا ہے ملوث نہیں ہوں لیکن جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور بعد میں چیزیں سامنے آتی ہیں تو پتا چلتا ہے یہ آج کے ڈیولمنٹس تھی مائلہ ذرفکار کے کیس کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو سے اتنے ہی آنے والی کسی ویڈیو دکھنے مجازت نے اپنا بہت خیارت کیے گا اللہ پاکستان کا عامی و ناصر اس کے خلاف ساتھ کرنے والوں کو سنابود کرے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ باد اللہ حافظ